یہ بس چائے میں اب ہم دو ٹال دیکھیں سکلائس بھی ساتھ ساتھ بن رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں الحمدللہ میں یہاں پر بنا رہی ہوں آج ناشتہ اور ناشتہ جو ہے ہمارا جلدی ہو رہا ہے تقریباً ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہے آج احمد جلدی اٹھ گیا تھا تو میں بھی جلدی اٹھ گئی ہوں کیونکہ ہم رات جلدی سو گئے تھے اور ایمان ابھی تک سو رہی ہے بس یہاں پر ناشتہ بنا رہی ہوں ہسپنٹ بھی ابھی گھاری ہے ان کی طبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو بس اسی لئے جو آنا میں نے کہا چلو انہیں یہ والے میٹھے سلائس پسند ہے چائے کے ساتھ تو میں وہی بنا رہی ہوں ان کے لئے اور اپنے لئے اور ساتھ احمد بھی کھا لے گا ایمان ابھی تک سو رہی ہے تو وہ اٹھے گی تو پھر بات میں کھا لے گی جلدی سے مراد کہ ہم جو ہے نا تقریباً اٹھتے ہیں زہر کے ٹائم تو یہ ہمارا جلدی ہی ہے کہ ہم دس یا ساڑھے دس بجے اٹھ گئے ہیں تو اسی لئے کہہ رہی ہوں کہ جلدی بریک فاسٹ ہو رہا ہے ورنہ ہم دپہر کا اور ناشتہ ایک ہی کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ میں رات کو جلدی سو گئی تھی تو میں نے رات کو ایڈیٹنگ نہیں کی اور اب احمد کو سلا کر ناشتے سے فری ہو کر میں اب جو ہے وہ ایڈیٹنگ کروں گی اور بس اس ٹائم جو رہی ہے نا اب زہر ہو رہی ہے تو بس اب میں جو ہے نا اپنا کام کروں گی پیاز براؤن کر لیے میں نے اور نکال لیے براؤن کر کے کڑائی میں سے اور نا ٹماٹر جو ہیں چار ٹماٹر جل کا میں نے چھلکا اتار لیا یہاں میں نے چھلکا اتار کے پیاز بھی ڈال کر تو پھر چکن کا سالل جو ہے وہ ریڈی کریں گے یہاں میں نے واش کر لیا اچھے سے تو میں اس کو فرائی میں ڈال لوں گی تھوڑا سا فرائی کر لوں گی جب تک جو ہے ان کو گرائن کر لوں گی ہلکا سا فرائی کر لیں جب تک جو ہے تھوڑا سا کلر چھوڑا کلر کر لیں اپنا گولڈن گولڈن سا پیاز بھی جو ہے ہم اس میں اپنے پیاز بھی پیاز بھی جو میں جو ہے جو ہم سا کروں گے اس میں گریوی بہت اچھی بہت اچھی بن جاتی ہے میں اس کو گرائنڈ کرتی ہوں اور میں نے یہ جنگر کالک کیس والی نکال لیا ہے میں اس میں فیام کر جاؤں گی آپ ایک ممہ کا کام سجھو گی پلیس یہ گرائنڈ کو کلا دو اندر سے مشین میں لگا کر ہاں اس لیے آپ کو بلایا ہوں مشین دی لے جو اندر کچھ میں نے سوچ نہیں ہے تو مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے ایک ہی ہے اس میں فریج کا سوچ لگا ہوئے اندر جا کے مجھے اس کو چلانا پڑتا ہے جو کہ مجھے اکسا نہیں لگتا اسی لیے جو ہے میں نے پیسٹ بنا کر رکھ لی تھی اور نا بس دل کرتا ہے کہ ایسی چماتر چاتو اور ڈال دو لیکن ہزبن کو نہیں پسند وہ پڑھی ہے نا مسین کو دیکھو وہ ڈگیو تار دو اپر والی اوپر والی ڈگیو تار کے رسل سین لے گا اوپر والی ڈگیو تار کے رسل سین لے گا چلانے اس میں ڈل چکے ہیں پھر ہم اس کو چولہ ہرکا کر دیں گے اور اس کو حرام سے پکنے دیں گے جب تک اس کا پانی ڈرائی ہوگا پھر ہم بعد میں بھنائی کر لیں گے احمد شونے کیوں آپ تنگ کرتے ہو مممہ کو کیوں آپ مجھے اتنا بتا دو بس ہاں یہ لے سکتے ہو آپ یہ لو یہ ٹھائرو میں دھو کے اس میں ڈالوں ہنڈی میں پھر آپ کو دیتے ہو چھیک ہے تو جی برطن بھی میں نے ساتھوں ساتھ دھولی ہے کچن ساف کر دیا ہے جب تب ہنڈیاں تیار ہوگی تو کچن بھی میرا ساف ہو گیا ہے برطن ابھی دھوئے ہیں میں نے دیکھ لیتے ہیں اپنا بس اس کو نا میں اب اس کی بنائی کر لیتی ہوں جب ریڈی ہوتا ہے تو آپ کو دکھاؤں گی بس 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 موسیقی موسیقی اور چائے پیوں گی اور اس کے ساتھ سا جو ہے بچوں کو پڑھاؤں گی بچے ابھی ابھی آئے ہیں تو بس ابھی بچوں کو پڑھاؤں گی اور ساتھ سا چائے پیوں گی احمد بھی میرے پاس ہی بیٹھ ہے کلر سے کھیل رہا ہے تو پھر میں آپ سے بعد میں ملوں گے یہاں پر بچوں نے جو پڑھ لیا اور اس کے بعد جو ہوتا ہے بچوں کی پیٹ پوجا کا ٹائم ہوتا ہے تو بس چیز لے کر آئے ہیں ابھی چیز کھا رہے ہیں اور جی میں جو ہے نا وائس آور کر رہی ہوں اور تقریبا یہ ٹائم ہو رہا ہے رات کے تین بج رہے ہیں اور بچوں کو پڑھانے کے بعد جو ہے نا میں نے بچے جب چلے گئے تھے کیونکہ آج جلدی آئے تھے تو چھ بجے چلے گئے تھے چار بجے آئے تھے چھ بجے چلے گئے تھے تو میں نے اس کے بعد لگا لی تھی مشین اور کپڑے میں نے دھوئی ہیں ماشاءاللہ کپڑے زیادہ تھے اور جو دھوتے دھوتے جو مجھے عشاء کے بعد کبھی ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ بچے کے ساتھ دھوئے ہیں تو پھر جو ہے نا اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے انٹ پر جو ہے ماشاءاللہ میں نے جلدی سے دھو لیا کیونکہ وہ سو گیا تھا اسے سلایا پہلے پھر میں نے جلدی جلدی دھوئے ہیں اور فارق جو ہوئی ہوں اس کے بعد پھر کھانا کھایا ہے ہسپنڈ آگے تھے اور روٹی لے آئے تھے بزار سے وہی دوپہر والا سالن ہم نے کھایا ہے اور اس کی بھی میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ اسی وقت احمد سو کر اٹھا تھا اس کو بھی سمحال لی تھی اس نے مجھے کھانا بڑی مشکل سے کھانے دیا اس کو ہسپنڈ لے کر گئے ہیں باہر چیز دلوانے اور پھر جو ہے میں نے اپنا کھانا فنش کیا ہے اس طرح اس کو زیدہ آگئی تھی تو بس اس طرح ہی ہوتا ہے بچوں کا کچھ نیند میں اٹھ گیا تھا تو پھر بس وہ موٹ خراب ہو گیا تھا اس کا اور اسے باہر لے کر گئے ہیں تو میں نے اپنا کھانا جو ہے وہ فنش کی ہے تو بس میری ویڈیو آج کی یہی تک تھی انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئے ولوگ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور سوری میں آج آپ کو کچھ بھی زیادہ نہیں دکھا سکی آج کل باہر کبھی جانے کا نہیں ہو رہا انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز جو ہے کوشش کروں گے کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں تو اگر اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ